ہیلو بیوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خدا من کے فضل سے میں ابھی ٹھیک ہوں تو آج ہم بہت ہی زبردست سے تین چیزوں سے بننے والے بیسن کے لڈو کی ریسپی دیکھے آئے ہوں بہت ہی زبردست اور چند منٹوں میں ہم بنا کے تیار کریں گے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ دیکھیں من کے تیار ہوں بلکل دانے دار اور بہت ہی لا جواب تو چلیے بغیر تیر کی یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے یہ آدھا کپ گھی تو مٹھائیاں جب بھی آپ بنائیں تو گھی میں بنانی چاہیے کیونکہ مٹھائیاں گھی میں ہمیشہ بنتی ہیں آدھا کپ گھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال کریں گے یہ دو کپ میں نے بیسن لیا ہے اور یہ ہی جو میجرنگ کپ ہوتا ہے یہ اسی سے میں نے دو کپ لیا ہے آپ کو اپکٹوری وغیرہ سیٹ کر لیں کیونکہ ساری چیزیں جو ہے وہ ناپ کے لینی ہے تو یہ ہم اس میں ڈال لیں گے بیسن کو گھی میں اور یہ میں نے چھان کے رکھا ہوا تھا ہمیشہ جب بھی بیسن استعمال کریں تو اس کو چھان کے استعمال کریں اس کو ہم نے چمچ چلاتے ہوئے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے چمچ کو ہم نے روکنا نہیں ہے اسی طرح ہم نے اس کو بھوننا ہے پہلے یہ تھوڑا چپکے گا پھر آہستہ آہستہ یہ خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے اس طرح ہم نے اس کو بھوننا ہے اسی سے ہمارے لڈو جو ہیں وہ دانے دار بنیں گے پورا اس کو پہلے ہم مکس کر لیں گے ابھی دیکھیں سارا بیسن مکس ہو گیا ہے بیسن اور گھی دیکھیں اس کو ہم نے چمچ چلاتے ہوئے اور اس طرح کرتے ہوئے بھوننا ہے جیسے یہ بھون جائے گا تو یہ اس گھی چھوڑ دے گا اس کے نشانی یہ ہوگی بھوننے کی کہ اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا بیسن کا اور ساتھ میں اس کے بیسن جو ہے وہ گھی کو چھوڑ دے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بیسن جو ہے وہ بھون چکا ہے خوشبو بہت ہی زبردست اس کی آتی ہے کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے اگر ہم نے اس کو زیادہ تیز کیا تو یہ پھر بیسن جڑنے کا طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں کلر آستا آستا چینج ہو رہا ہے بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی یہ چھوڑا سا اور اس کو ہم نے بھوننا ہے میں نے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہلکی آگ پر میں اس کو بھون رہی ہوں اور اسی طرح یہ دیکھیں جمچ ہم نے چلاتے رہنا تک اس کی گھٹلیاں وغیرہ نہ رہیں اگر گھٹلیاں بن گئیں تو پھر یہ اندر سے بیسن جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا یہ دیکھیں بیسن ہمارا بلکل بھون گیا ہے اور یہ ہی اس کی نشانیاں یہ دیکھیں گی اس نے چھوڑ دیا ہے اب ہم نے فلیم کو اوف کرنا ہے اور اس کو ہم نے اتار لینا ہے اور چمچ آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی روکنا نہیں ہے اسی طرح چلاتی رہنا ہے اب اس کو میں اتار کر رکھ دوں گی نیچے چمچ ہم اس میں تھوڑی دیر چلاتی رہیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چھٹکی فود کلر آپ چاہیں تو ایڈ کریں اگر آپ کو ایسی کلر پسند ہے تو پھر آپ بھلے نہ کریں اور اگر آپ کے پاس وہ ہے لیکوڈ کلر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بس لیکوڈ نہیں ہے اس سے بلکل ہلوائی جیسا کلر آ جائے گا یہ ہم اس کو رکھ دیں گے اور اب ہم بنائیں گے تگار جس کو بورا بھی بولتے ہیں تگار بھی بولتے ہیں وہ ہم بنائیں گے جو ہلوائی مٹھائیوں میں یوز کرتے ہیں وہ ہی چیز ہم گھر پہ تیار کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کڑائی چاہیے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ پانی اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے یہ دو کپ میں نے چینی دی ہے جس کپ سے ہم نے بیسن کو ناپا تھا وہ ہی والے دو کپ ہم نے چینی کے لینے ہیں اور اس کی ہم تگار تیار کریں گے بورا اس کو ہم نے چلاتے ہوئے چینی کو ملٹ کرنا ہے چینی ہماری ملٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ ایک تار کی ہماری چاشنی جو ہے وہ بن کے تیار ہو جیسے کہ ہم نے یہ پانی رکھا ہوا ہے تو تھوڑا پک جائے پھر ہم اس کو چیک کریں گے جب ہماری چینی جو ہے وہ گاڑی ہو جائے گی اور اس کا ایک بول بننا تیار ہو جائے گا تو پھر ہم چینی کو اتار لیں گے یاد رہے ساری مٹھائیوں میں ہلوائی یہ ہی استعمال کرتے ہیں اور ہم گھر پہ اس کو ہمیشہ بنا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ کبھی مٹھائی وغیرہ بنانی ہو تو آپ اس کو سکتے ہیں اسی لئے میں نے یہ ساتھ میں آپ کو بنانا بتائیے تو آج کے بعد جو بھی آپ مٹھائی بنائیں گے گھر میں اگر آپ بہت شوک رکھتے ہیں مٹھائیاں بنانے کا اور کھانے کا تو آپ اس کو بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں تاکہ جب آپ کا مٹھائی بنانے کا دل ہو تو آپ جلدی سے اس کو نکالیں اور بنانیں اور یہ دیکھیں چینی ہماری کافی پک گئی ہے تو اب ہم اس کو چیک کریں گے پانی میں ڈال کے پانی میں ڈالنے سے یہ بول کی طرح یہ دیکھیں بن رہا ہے تو اب ہماری تقریباً جو ہے وہ چاشنی ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو ہم ابھی اتار لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ گھی گھی سے ہماری جو تگار ہے وہ بہت باریک بنے گی کیونکہ ہمیں لٹنوں کے لئے باریک کی چاہیے اب ہم اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اس میں ہمیں چھے سے سات منٹ لگیں گے اس کو تھنڈا کرنے میں اور تگار تیار ہونے میں تو ہم نے اس میں اس طرح چمچ چلاتے رہنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ یہ بلکل وائٹ ہو جائے گی اور دوبارہ سے چینی کی طرح بن جائے گی یہ دیکھیں ہماری بہت ہی زبردست تگار بن کے ریڈ ہو گئی ہے اور اس میں تقریباً ہمیں تین سے چار منٹ لگے ہوں گے ہارڈلی اور یہ ہماری تگار جو ہے وہ بن کے ریڈ ہو گئی ہے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو کٹلیاں بنی ہوئی ہیں اس طرح ان کو پھوڑتے رہنا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست کتنی دانے دار ہماری تگار بن کے پیار نہیں اب ہم باقی کا پروسس کریں گے ابھی یہ دیکھیں ہمارا جو بیسن ہے وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ایک دفت بارہ سے آپ نے ایسے ایسے کر کے ایک جان کر لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے لیے ہے ڈرائے فروٹس یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کاجو اور بادام اس طرح باریک پیچھ لئے ہیں یہ ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہ چاہیں تو نہیں بھی ڈالیں اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس چار مگز ہیں تو وہ ضرور ڈالیں گا کیونکہ وہ ہوتے ہیں میرے پاس وہ نہیں تھے تو میں نے نہیں ڈالیں ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گے اب ہم نے یہ جو تگار تیار کی ہے اس کو ہم نے اس میں چھان کے ڈالنا ہے تو یہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور پھر آپ میٹھا چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ نہیں چاہیے تو آپ اس میں سے کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو دو کپ بیسن میں دو کپ ہی ہونی چاہیے چیننی تھوڑا ہم ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ گھٹلیاں نکلی ہیں ان کو میں نہیں استعمال کر رہی کیونکہ جو ہم نے ڈال دیا ہے اتنا میٹھا ہمارے لئے کافی ہے اور یہ جو گھٹلیاں بچیں ہیں ان کو آپ دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی چاشنی دوبارہ بنا لیں یا چائے میں استعمال کر رہے ہیں یہ چیننی ہوتی ہے اس کو دوبارہ یوز آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ لڈو باندھنے کے لئے بلکل تیار ہے اب ہم اس کے لڈو بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں سائز آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں جتنا چاہیں یہ دیکھیں کتے زبردست ہمارے لڈو بن کے ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں باقی کے بھی ہم اسی طرح بنا لیں تو یہ دیکھیں دو کپ بیسن سے ہم نے اتنے زیادہ لڈو بنا کے تیار کی ہیں بلکل ہلوائی جیسا ٹیسٹ ہے ان کا بہت ہی زبردست اور لاجواب بنے ہیں آپ ہی گھر میں ضرور تیار کریں صرف دو سے تین چیزوں سے ہم نے یہ لڈو بنا کے تیار کر لیا ہے تو آپ اگر بلکل ہلوائی کی طرح بنانا چاہتے ہیں کہ ویسا ہی لک آئے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارے لڈو دیکھیں ریسپی تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ خدا حافظ شکریہ دیکھیں ملتے ہیں را جائے